یہ سوال ہے کہ میں کرنل صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی چار مہینے پہلے ان کا فیصلہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اور یہ اور آسیم مونیر صاحب دونوں ایک ہی پیش پہ کھڑے ہوئے اور ندیم انجم جو تھے وہ باجوا کے آدمی تھے جو ان کو ہٹایا گیا ہے اب میرا جو سوال ہے کرنل صاحب سے بہت مین سوال میں آج پی ٹی آئی پہ لانت بھیج دوں گا جو آپ کے پروگرام میں ابھی ہر آدمی کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کرنل صاحب تو ایک اماندار آدمی ہے کرنل صاحب کی بات کا آپ سب لوگوں نے غلط مطلب لیا کرنل صاحب کا کہنے کا میری بات کمپلیٹ سن لیں میں اگر کرنل صاحب کو میری آواز جا رہی ہے کرنل صاحب کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو عوام کو بے خوف بنایا یہ اس گورنمنٹ نے بنایا پی ٹی آئی کی خیادت نے بے خوف نہیں بنایا بریسٹر گوھر یا عمر عیوب یا عمین گھنڈا پور انہوں نے لہور کے جلسے میں عوام کو بے خوف نہیں بنایا یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں چلو میں ابھی کرنل صاحب سے پوچھ کیوں صحیح ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں جی پوچھ لیں اب آپ جی کرنل صاحب ہلو یہ کامنٹس ہیں جو بائی دیتے ہیں ربے ربے کامنٹس ہیں یہ ان کے ویو پوائنٹس ہیں بندہ نے کیا بات کرنی یہ البتہ جو آخری بات رہی کہ وہ اس کا بندہ ہے وہ باجوے کا بندہ ہے وہ خلانے کا بندہ ہے یہ نواز شریف صاحب اور دوسرے ہمارے جیسی ایسی ڈیڈر ہیں ان کو بھی یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں یہ انفیکٹ فوج کے جو کسٹرکشن ہے جو فوج کا کردار ہے جو فوج کا کلچر ہے ان پروں نے اسے ٹوٹل نواقفیت کی بنا پر کہتے ہیں کہ جیسے آئی جی سندھ میرا بندہ ہے آئی جی پنجاب فلانے کا بندہ ہے فوج کا کلچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا وہ ایک ادارے کے رسپیکٹیبل ملازم ہوتے ہیں جو جنرل صاحبان یا جو کوئی سفائی بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں اگر مجھے اجازت دیجئے اگر فری اور فیر پول کسی بھی فوج کی کسی یونٹ میں کیا جائے آج بھی تو وہاں پہ عمران خان کا پاپولیریٹی ووٹ بہت زیادہ ہوگا لیکن جہاں وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک ادارے کے نظموں میں کرتے ہیں تو فوج کے مطلق یہ کانسپٹ رکھنا کے کون کس کا بندہ ہے یہ صرف وہ صاحبان کرتے ہیں خوانوان شریفوں کا درداریوں کا کوئی ہو جو فوج کے کلچر اور اس کی اندرونی ساتھ سے ناواقف ہے یہ کسی کے بندے نہیں ہوتے یہ ادارے کے اور پاکستان کے مرازم اور بھائی خواہد گئے ہیں جو فوج کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سپائیز جنرل پر تو ابھی جو صاحب آرہے ہیں ان کا چار مہینے پہلے ہو گیا تھا کہ کتنے بجے مجھے نہیں سمجھ جاتی اس بیعت میں سے ہم نے کیا لینا ہے یہ کتن چار مہینے پہلے نہیں ہوتا اور یہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس میں فوج کے ایک میلٹری سیکٹری ہوتے ہیں ایک آدمی چیف ہوتے ہیں اور جو اس وقت فوج کو چلانے والے دمیداران ہیں ان میں سے بلسوس آدمی چیف کا جو عدہ ہے وہ اس کے دل میں ہوتی ہے بات کہ اس کو میں آگے کروں گا اور اس کی وجوہات کیا ہیں میرے خیال میں کامپیٹنس وجوہات ہیں یہ جو صاحب آگیا ہیں فوج کے لحاظ سے بریلینٹ کیریئر ہے ان کا اور انہوں نے فوج کے لحاظ سے بہت ہی چمکتے ہوئے صدارے کو یہ سپوائنجمنٹ کے اوپر رکھا ہے تو کرنل صاحب تو کرنل صاحب ایک بات کا جواب دے دیں ہاکر اتنے بریلینٹ ہیں یہ اللہ ان کو ہمیشہ اتنا کامیاب اور کرے تو ان کی کیا نام ہے کیا بولتے ہیں جوب میں صرف ایک سال کیوں رہ گیا ریٹائرمنٹ ہونے میں ایک سال کے بعد ریٹائر کیوں ہونے ہیں پھر یہ اتنی دیر بعد ان کو پتہ جلا کہ یہ کیا سال ہو گا میں ہی تو آپ کہہ رہے ہیں بہت بلینٹ آدمی ہے آپ نے کہا بہت بلینٹ آدمی ہے تو بھائی میرے اگر اتنا بلینٹ آدمی ہے اس ادارہ اتنا بڑا ادارہ پاکستان کی جان نہیں ہے ادارہ تو اس سے پہلے ہوئے تو اس کو کیوں نہیں دی جی آئی اس پی آر بنا دیا گیا دی جی آئی اس پی آر تو ابھی بھی نہیں بنے دی جی آئی اس آرائی بنے